دو اپوزیشن اس کو جوڑنے کے لئے آپ یہاں پہ دو لگاؤ جو بھی لگانے کا ہے آپ لگاؤ اس کو clear ہے نا اس پہ بہت جاتا ہے elaborate کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو use پتا ہوگا ہاں جہاں جہاں special uses ہیں میں یہ ہٹا دیتا ہوں کوئی common error دیکھو ایک correlative conjunction ہوتا ہے correlative کا مطلب کہ جب تک آپ نو سنر میں دین نہیں لگاؤ conjunction پورا نہیں ہوگا جب تک hardly میں آپ when نہیں لگاؤ تب تک وہ conjunction پورا نہیں ہوگا اس کو correlative بولتے ہیں double double سننے سے double double conjunction ملا کے ایک conjunction بنتا ہے وہ اس کے ساتھ لفڑا یہ ہے کہ یہ correlative بھی ہے اور independent conjunction بھی ہے اکیلا بھی ہے اور correlative بھی ہے مطلب آپ کو من کرے تو ان کے ساتھ اگلے sentence کے شروع میں یہٹ لگا لو نہ من کرے دو sentence کو جوڑنے کے لیے کومہ لگا لو مطلب جوڑنے کے لیے بول رہا ہوں الگ دکھانے کے لیے یہ correlative بھی ہے دھیان رکھئے گا ان کے ساتھ یہٹ بھی لگتا ہے اور نہیں بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اگر یہٹ نہیں لگانا چاہو تو آپ چکہ یہ sentence یہاں ختم ہوا ہے نیا سننے شروع آپ کومہ لگا لو اور ہمارے یہاں کومن ایرر میں اپنے انڈیا میں punctuation marks کو کبھی بھی کومن ایرر کا part نہیں مانا جاتا کبھی آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کومن ایرر کے پورسن میں کہ یہاں پہ کومہ نہیں لگے گا سیمی کولن لگے گا ایسا تو کوئی نہیں مانا جاتا تو پھر اگر suppose کرو کہ یہ نہیں ہو تو بھی کیا گلتی ہے ہم کوئی یہٹ لگانا چاہیے ہم نے یہٹ نہیں لگایا میرا second option تھا کہ ہم کومہ لگا سکتے تھے کومہ کو ہم لوگ grammar کے پورسن میں مانتے نہیں ہیں اچھا ہر جگہ کومہ perfectly لگا رہا تھا کومن ایرر قوشن میں اگر نکالا جانا تباہی تباہی ہو جائے گا قوشن میں سو اگر کومہ نہیں بھی ہے یہٹ نہیں بھی ہے تو sentence صحیح ہے ہم لوگ کو بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ کہ although یا دو لگانے کے بعد یہٹ لگتا ہے it's not like that اچھا نہیں ہے وہ نہیں بھی ہے تو چلے گا getting so یہ sentence میرا نہیں ہے ہاں لیکن اگر ہم نے یہاں پہ بٹ لگا دیا تو یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے نو سنر میں ہم ہمیں لگا دیں بھائی لگانا ہے then لگاؤ when تو نہیں لگا سکتے ہو so اگر آپ کو اس والے section میں کبھی error دے گا تو یاد رکھئے گا وہ اس کا error نہیں دے گے بٹ لگا دے گا بس target یہ کرنا ہے کہ ایسے sentence میں بٹ نہیں لگے گا یہٹ لگے فائن کومہ لگے فائن نہیں بھی ہو تو کوئی tension نہیں لینے کا ہے getting اب ایک sentence میں لکھ رہا ہوں وہ آپ دیکھئے گا صحیح یا غلط ہے ready or wrong اس گروپ میں edge بھی آتا ہے اور edge کو وہ والا edge ابھی چھو رکھ جائے گا i regard you as my friend وہ والا نہیں یہ edge کا جیسے still کا use ہوا نا لگا لگ yet کا use ہوا نا ویسے ہی edge کبھی ایک use ہوتا ہے although کے سنس میں بس condition یہ ہے کہ اس کے پہلے آپ کو کسی adjective یا adverb کو رکھنا ہوگا اور یہ دونوں sentence کے شروع میں آئیں گے اس کے بعد اس بھی ہو آئے گا تو آپ کا edge although کا meaning دینے لگتا ہے موسیقی موسیقی ہم اس کو although لگیں گے تو لگنا پڑے گا although he was driving slowly 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 as he was driving here is the venue on time اور یہ simple ہے sentence کے شروع میں آئے گا اور اس edge کے پہلے کوئی adjective یا adverb رہے گا مجھے لگتا ہے کہ اس کا رول یاد ہوگا کسی میں doubt آپ کو لگ رہا ہو اس کے just what کے sentence میں fantastic will, shall یا model کا use نہیں ہوگا پہلے چیز یہ جب لگے گا تو یہ والا sentence already negative بنے گا اگر میں لکھوں unless you go تو اس کا مطلب کی اگر تم نہیں جاؤگے ٹھیک ہے list کے ساتھ rule دو تین تھا list کے بعد والے sentence میں آپ کو ایک model کا allowed کیا ہوگا should لگ سکتا ہے not تو کبھی نہیں لگے گا اور میں نے بولا تھا کہ اگر should نہیں لگانا ہے تو کسی بھی subject کے ساتھ اگر بھر ہے active تو یہ رکھو اور اگر passive ہے تو بھی بھیتری رکھو پتہ نہیں شاہد یہ آپ لوگ چھپ ہو رہے ہو اس کا مطلب نہیں بتایا ہوا ہے چلو اور بان کریں تو اس کے بعد that بھی لگتا ہے suppose that بھی ہوتا ہے supposing that بھی ہوتا ہے اچھا یہ سندے سے یہ کی نہیں list میں backgear نہیں لگتا ہے list کے پہلے والے sentence میں کیا لکھاواؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے should لگائیے not لگائیے جو لگانا ہے لگائیے list کے بعد والے sentence کی بات ہو رہی ہے لگائیے کہ آپ کو عنا تھا سب سے کبے سوزے کے پہوا مطلب اور پہام می trace کبے کبے کبی کبج انケJan ی کبے جہاں رکھیں گے آپ یہاں پہ آپ کے پاس کیا کیا رہوڑ ہے ایک تو کسی بھی کنڈیشن میں not تو لگ نہیں ستا کیونکہ اس کے میننگ میں ہی not چھپا ہوا ہے میننگ میں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو یا آپ for fear that اس کا میننگ ہوتا ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو job سے dismiss کر دیا جائے ٹھیک ہے اب میں اگر چاہوں تو لیسٹ کے بادوالے سنڈینس میں گرامر نے کہا ہے کہ آپ کے ایف والے کسی گروپ میں will shall model نہیں لگے گا لیکن لیسٹ کے ساتھ اس نے allow کیا ہوا ہے کہ آپ ایسے لکھ سکتے ہو he should be dismissed آپ should لگا کے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے must نہیں لگ سکتا یہاں پہ دوسرا کہ یہاں پہ بھر بھر active ڈالنا ہے کیا پیسیو ڈالنا ہے پیسیو ڈالیں گے کیونکہ اس کو dismiss کرنا ہے یہ ایک case ہوتا ہے subjunctive کا اور آپ کو یاد ہوگا subjunctive جب میں نے کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا سبجیکٹ بھرب ڈس آگریمنٹ اور لیسٹ اسی سبجنگٹیب کا ایک کنیکٹر ہے آپ جیسے مان لو اگر میں لکھوں he should work carefully اسے دھیان سے چلنا چاہیے لیسٹ he اور میں یہاں موڈل نہیں لگا رہا ہوں اور فال کا میرے کو بھرب ڈالنا ہے فال لکھوں یا فالس لکھوں فال ہوگا فالس نہیں ہوگا کیونکہ یہ سبجنگٹیب کا گروپ ہے اور سبجیکٹ بھارو ڈس آگریمنٹ ہوگا یہاں پہ یہ ڈالوگے تو گلتی ہوگا سری اگر آپ فالس لکھو گے نا تو یہاں گلتی ہوگا correct is this active میں اور اگر passive میں ڈالنا ہے تو یہ تو agreement پہ چلا گیا نا he is dismissed agreement ہو گیا اور agreement نہیں کرانا ہے سبجنگٹیب میں so be dismissed should be okay no problem لیکن اگر وہ should be نہیں رہا ہے تو پھر active میں بھیون چاہے سبجیکٹ کچھ بھی ہو اور passive میں بھی بھی تری سبجیکٹ کچھ بھی ہو یہ دونوں کو ایک بار دیکھنے کا تھا میں کنفرم کر رہا ہوں do you remember still یاد ہے if کا دو میننگ ہوتا ہے ایک اگر والا will shall یا model نہیں use ہوگا کیا کا میننگ interrogative کو indirect interrogative کیا کا use ہوگا کیا والے سینج میں اس کا ایک اور equivalent ہے آپ بھی در لگا سکتے وہاں پہ لیکن اگر سنڈینج میں شروع میں doubt doubtful wonder not sure اس type کا لگا ہوا ہو تو اس کے بعد کنجنسہ گروپ میں if نہیں لگتا whether لگتا ہے یاد ہے میں بھی کی یہ word نہ ہو اس سمیہ میں جلدوں محلوہ سمیہ میں جلدیں کنجنسہ کرون کنجنسہ سمیہ سب کا رولیہ دے دیمان کا میرے یاد ہے پہلا رول سب میں کہ اس کے بعد کے سنڈنس میں will shall یا muddle کا یوز نہیں ہوگا رول کلیر ہے گھانک نے کہہ جب کا میننگ ہوگا تو will shall نہیں لگے گا کب کا میننگ ہوگا تو لگے گا ڈن ان تینوں کا میننگ سیم اور یہاں پہ یہ دونوں co-relative conjunction ہے so hardly as costly کے بعد ایک sentence اس کے بعد آپ کو ایک conjunction لگانا پڑے گا when تب آپ کا دوسرا sentence no sooner کے بعد ایک sentence اس کے بعد then done اور as soon as میں ایسا کوئی رول نہیں ہے دوسرا کی آپ کو پتہ ہے اسی لئے اس کو بہت زیادہ elongate کرنے کی ضرورت نہیں ہے کی اگر یہ sentence کے شروع میں آ گیا تو sentence کا auxiliary بھر subject کے پہلے آگا inversion کا رول اس میں correlative بھی ہے یہ بھی دیکھنا ہے اور inversion بھی دیکھنا ہے کا کسی لئے سکا 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 سکاamaan موسیقی ریجننگ استعمال کو ریجننگ رول سامنے سامنے ہے دیکھ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا رول تھا اگر یہ سنڈینس کے شروع میں آیا تو اوکزیلی بھر سبجیٹ کے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے did I get تو بس اتنا ہی تھا اتنا ہی تھا سب صحیح ہو گیا اور اس سنڈینس کا شروع میں دین لگانا ہوگا تب تو کوئی A بول رہا ہے B بول رہا ہے اس کا بھی صحیح ہے کوئی C بول ہے اس کا بھی صحیح ہے دونوں جگہ چینج کرنا ہے بھائی اس میں ڈبل ایرر تھا اوکزیلی بھر بھی رکھنا ہے ڈیان میں نے بھی رکھنا ہے اور وہ دونوں گائب ہے تو دونوں گائب کا مطلب کہ دو سنڈینس میں تو ایرر ہو گیا تو آپ سیمپل سا کیجئے جس کے کارن ہی اتنی ساری سمجھا ہے اس کو ہٹا کے ایسو نیجلی ہو نا لپڑا ختم ہو جائے اس میں تو کوئی رول نہیں تھا اسی کو ہٹانا پڑے گا نہیں تو B اور C دونوں میں ایرر رہا جائے گا ایرر تو ایک ہی میں جائے گا کوشن میں آپ کلک کس میں ماریے گا B میں کیسی میں B C دونوں میں تو ماریے گا نہیں C ماریے گا تو B کھالی ہو جائے گا B ماریے گا تو C کھالی ہو جائے گا دو ماؤس رکھنا پڑے گا اس میں یہ دھیان رکھنا ہے نو سنر ہارڈلی اسکارسلی میں کہ اگر ڈبل ایرر دکھائی پڑے تو اسی کو ہٹا کے ایسو نیجل کیا جائے میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں سارٹنس میں ہو چکا تھا سنس کا کیا رول تھا جب یہ دو سنڈنس کو جوڑے گا تو بات کے سنڈنس کا بھار پاسٹ انڈیفنیٹ اور اس کے پہلے والے سنڈنس کا پریجینٹ پرفیکٹ یا کبھی کبھار جرورت پڑ جاتا ہے پریجینٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ایسا ہی ہے بائی دے ٹائم کا بولو اگر یہاں پہ بھی ٹو ڈال لے تو بائی دے ٹائم کے بعد کا سنڈنس اگر بھی ٹو میں ہے تو دوسرا سنڈنس پاسٹ پرفیکٹ میں بنے گا اور بائی دے ٹائم کے بعد اگر بھی ون یا بھی فائب ہے تو دوسرا سنڈنس فیوچر پرفیکٹ میں ایک کسی اجھے دیکھو آپ لوگوں کو تھوڑا کا ڈاؤٹ اگر تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہو ٹرین پہنچ چکی ہوگی ٹرین پہنچ چکی ہوگی بس خالی سمبھاؤنا ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے پہنچنا تو دونوں میں سمبھاؤنا ہی ہے تو تو کسی خو Informationen اگر میں اگر میل ہوگی چیئے تھا آرائیب سٹلی ہونے چیئے تھا آرائیب سٹلی ہونے چیئے تھا اس کے لئے تھا کہ اس کے بعد کے سنڈنس میں کسی بھی کانیشن میں ویل سال یا موڈل نہیں لگے گا اس موڈل کو اگر جہاں پہ میں نے ویل کہا اگر وہاں پہ کوئی اور بھی موڈل ڈالا ہوا ہے تو ایرہ نہیں لیں گے اس کے ساتھ کیا رول تھا ایک چیتہ آنے کے گا کہ اس کے بعد والے سنڈنس میں ویل شل موڈل تو نہیں لگے گئے تو کنفرم ہے ہاں پاسٹ میں اگر یہ کہہ جہاں کنجنکشن ہیوڈ ہوا تو یاد ہے before the doctor came the patient had died after the patient had died the doctor came after or before کے بعد بھی کبھی ویل شل موڈل تو اس میں سمیں ہے کی نہیں لگے گا کچھ بھی اچھا ایک coordinate کنجنکشن جس کو بولتے ہیں یہ coordinate ہے coordinate means یہ دو چیزوں کو جو جو جوڑے گا وہ equal ہوں گے coordinate کا مطلب یہ ہوتا ہے equal ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا جو error ہوتا ہے وہ status کا error ہوتا ہے میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں لیکن اس کے پہلے چیز پوچھنا ہے اس کو تم کنجنکشن میں کیوں پڑھتے ہو کنجنکشن میں کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ کہاں دو بھرب ہے کہاں دو sentences ہیں اب اس کو نہیں وہ تھوڑا زیادہ ہی complicated کر رہے ہیں coordinate کا character ہوتا ہے ان کا character ہے کہ یہ کبھی sentences کو جوڑیں گے کبھی یہ شبنوں کو جوڑیں گے کبھی phrases کو جوڑیں گے جیسے دیکھو اب یہ کوڈنیٹ کیا کر رہا ہے دو شبنوں کو جوڑ رہا ہے وہ شبن ایکوال ہونے چاہیے یہاں پہ not only but also کیا کر رہا ہے اور سب میں رول سیم ہے چھوڑے اس کو ادھر ہٹ آتے ہیں not only وہاں کیا جوڑ رہا ہے اس کو اگر ہم لوگ grammatically اگر ہم لوگ بھاری بھاری سب میں بولیں تو زرینڈیل فریز کو جوڑ رہا ہے دو فریز گروپ آف وڈز کو جوڑ رہا ہے playing any games and running for a short while getting اور یاد رکھے گا کہ اگر وہ بھارو سے شروع ہے تو بھارو کا فارم سیم چاہیے میں یہاں پہ to play اگر لکھوں گا تو وہاں to run ہو جائے گا اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ to play ڈالیں وہاں پہ running ڈال دیں یہاں پہ ہم نے noun ڈالا تو یہاں بھی noun ڈالا یہاں پہ سب جوڑا یہاں پہ شبدوں کو مطلب فریز جوڑا اس نے ٹھیک ہے اس بار not only کیا کر رہا ہے دو سنٹینسز کو جوڑ رہا ہے جتنے بھی coordinate ہے نا ان کے ساتھ 8 پٹاپن ہے شب جوڑیں گے فریز جوڑیں گے سنٹینسز جوڑیں گے تم کو جو منگر ہے وہ جوڑ والو ان سے یہ ان چاروں کے ساتھ لفڑا ہے clear اس کو اگر گروپنگ وائز تھوڑا سمجھو گروپنگ وائز اس میں تھوڑا سا انتر ہے اس کو میں ایسے کر کے لکھتا ہوں تم لوگ لکھ لیے ہوگا پھر مٹا کے لکھ لے جو کس سمبھو نہیں ہے ان میں ایک چیز اور دھیانک نہ ہوتا ہے ان چاروں گروپ میں سے یہ دو ایسے ورڈ ہیں جو by default negative meaning دیتے ہیں negative meaning دیتے ہیں in a sense یہ دونوں negative ورڈ سے شروع ہیں not سے اور neither سے yes اور آپ نے inversion کے لسٹ میں جب آپ نے لکھا تھا تو آپ یاد کرو no not never neither جتنا بھی negative ورڈ تھا hardly scarcely rarely سب آپ نے لکھا تھا اور inversion کا rule میں ایک بار یاد دلنا چاہتا ہوں کہ وہ جو شبد لکھے ہوئے تھے اگر وہ sentence کے شروع میں آ جائیں تو sentence کا auxiliary بھر not only but also ہمیں یہ چیز دھیار نکھیں گے کہ اگر وہ sentence کے شروع میں آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر پورا واقع ہے تو اس واقع کا auxiliary subject کے پہلے رہے گا جیسے hardly scarcely میں کہیے تھے نو سنر میں وہ یہاں بھی کرنا ہوگا اس کو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے ایک جیسا مطلب اس میں تو ہے ہی نہیں نا اس میں بھرم کہاں ہے ادھر میں کس کو نوچنچ کی ادھر دکھو رکھو گے ہے ہی نہیں نا ایک ہی بھرم ہے نا یہاں پر تو یہاں تو دھیان دو نا تم کو یہاں پہ لفڑا نہیں ہے یہاں پہ رام ہے شام ہے دو سبدوں کو جوڑا یہاں پہ دو فریزز کو جوڑا دو گروپ آف ورڈز کو جوڑا جب وہ سنٹینس کو جوڑے گا تب یہ رول کام کرے گا کہ اس کے بعد اگر کوئی بھر بھار آ رہا ہے تو اس کا اوکزیلی بھر نکال گے جو نو سنر ہارڈلیس کا اس لیے کرتے ہو نا بھائی وہی کرنا ہے دین کے بعد کہاں کرتے ہو اچھا دین کے بعد والے کو بھی اٹھا پٹک کر دیتے ہو تو پھر یہاں بھی نہیں کرنا ہوگا وہ بٹلسو کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے نوٹ اونلی کے بعد اگر اس بھی ہے تو اس کو اٹھا کے آپ یہاں رکھ لیجئے ڈن چندے صحیح ہے غلط غلط ہو گیا جان دینا not only but also equal چیزوں کو جوڑ رہا ہے not only کے بعد اگر بھی فر آیا ہے تو بٹلسو کے بعد بھی بھی فر آیا ہوا ہے done not only both کے بعد اگر رام آیا ہے تو end کے بعد بھی شام آیا ہوا ہے now نایا ہوا ہے یہاں not only بٹلسو کو جوڑو not only کے بعد بھر بھار آیا ہے but also کے بعد pronoun آیا ہے غلط اگر not only کے بعد بھر بھایا ہے تو but also کے بعد بھی بھر بھی چاہیے اور آپ کو اس کو اٹھا گیا ہم یہاں لکھ سکتے ہیں پڑھ کے دیکھو he not only explains his point but but اس کو change check کرنے کا دو تین طریقہ ایک ہم ہی ہٹا جنہے ہیں بھائی ہی جب تھا ہی یہاں پہ تو وہاں ہی لگانے کا مطلب کیا ہے دوسرا but he also tries سنیے گا not only ہمیشہ ایک ساتھ رہے گا اس کو چھر چھر نہیں کیا سکتا ہے but also کو لکھنے کا بہت سار طریقہ ہوتا ہے but also لکھو اس کے بعد آپ شبنوں کو لکھو جو لکھنا چاہتے ہو but لکھو شبنوں کو لکھو also لکھو لیکن لیکن grammar میں ایک رول ہے کہ also sentence کا last word نہیں ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ بہت بار آپ کو as well مل جائے گا یا to مل جائے گا لیکن but اور also کے بیچ میں ہم شبنوں کو لکھ سکتے ہیں but لکھو شبن لکھو also لکھو پھر شبن لکھو fully مر مطلب but also کوئی دم تیتر بیتر کیا جا سکتا ہے ساتھ رکھنا یاد رکھئے not only کو نہیں کیا سکتا but also ہمیشہ آگے پیچھے کیا سکتا ہے اب اگر ہم سپوچ کرنا اگر ہم بہت ہم یہاں سے ہی ہٹا دے رہے ہیں تو ہونے جگہ جیسے ہم نے یہاں کیا but also کے بعد بھی بھر بھائیا ہوا ہے not only کے بعد بھی بھر بھائیا ہوا ہے ہم اگر اس کو توڑ دیں تو یہ confuse مت ہوئے گا سنیے گا but اور also الگل رہے but کے بعد بھی also کے بعد بھی شب جگر آیا ہوا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ not only but رہی ہیں وہ اس نے وہ نہ صرف explain کرتا ہے بلکہ کوئی اور بھی کام کرتا ہوگا تو آپ کے پاس اگر ایسے رہنا تو basically generally also کے بعد جا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا دیا ہوا ہے وہ ہے کی نہیں ہے میں generally بول رہا ہوں ہمیشہ نہیں generally اس سے نہیں گائیڈ ہوتا آل وہ اس سے گائیڈ ہو جائے گا اور also کے بعد اگر بھر لگا ہوگا ہے تو آپ کے not only کے بعد بھر لگا ہوگا ہے صحیح ہو جائے بھو so but also کو لکھنے کا طریقہ بہت الگ الگ ہے آپ کو اگر but also لکھنا ہے تو اچھا ایک اور چیز نہیں بھلے اس کو but also لکھنا آئے کچھ یہاں کا شب دیکھنا ہے but also ایسے لکھا ہو ہے تو یہاں کا شب دیکھنا ہے اب ان دونوں میں سے کس کو دیکھنا ہے یہ depend کرے گا کہ دو چیز ہوگی not only but also میں تو normally میں بول رہا ہوں کہ یہاں کا شب کام placement صحیح ہے not only کے بعد but also کے بعد equal چیز آئے ہوئی ہیں یہ sir not only کے بعد میرے کوئی دکھائی پڑ رہا but also کے بعد میرے کوئی noun دکھائی پڑ رہا ہے صحیح جگہ پہ ہے not only اور but also کا جگہ proper ہے یا نہیں ہے ایک condition میں نہیں دیکھا جاتا جب not only sentence کے شروع میں ہو اور inversion اگر کیا ہوا مطلب auxiliary کو subject کے باہر رکھا ہوا ہے تو check کرنے کی ضرورت نہیں ہے not only کے بعد کیا آیا ہے but also کے بعد کیا آیا ہے مطلب not only اور but also کا جگہ تبھی check کیا جاتا ہے جب not only کے ساتھ inversion نہیں ہوا ہو inversion میں not only کے position کی گلتی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ ease لگا ہے not only کے بات دیکھے تو مگر auxiliary vrv لگا ہے مطلب ہی نہیں کہ آگے میں but also کے ساتھ کیا لگا ہو ہے جب یہ اس کے ساتھ inversion نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے تو یہاں پہ مدہ اٹھے گا کہ not only کے ساتھ explains ہے but also کے ساتھ بیٹ صحیح ہونا چاہئے تا کٹ اگر inversion ہوگیا not only میں تو position کی گلتی نہیں ہوتی ہے وہ سندے سے دم صحیح تھا دیکھو ایک ایک rule ہے انہوں نے پوچھا کہ ایدھر اور نایدھر 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 جیسے ایک ایک چی دیکھو موسیقی صحیح ہے غلط موسیقی وہ جنا اچھا الم صحیح رب میں کوئی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ویر ماں تمہارے آپ کو سندیکس کے رول میں بتایا گیا تھا کہ اور نور اور بٹ آلسو کے بعد جو آتا ہے بھارو اسی سے گائیڈ ہوتا ہے فائن اچھا اگر اور نور اور بٹ آلسو کے بعد جو آتا ہے وہی اگر بھارو کا سبجیکٹ ہو گیا اس کا بولنے کا کیا مطلب جا سوچنا بولنے کا مطلب کیا کہ ان دونوں میں not only رام but also شام میں رام کا کوئی value نہیں ہے بھارو کے حساب سے شام کا value ہے دونوں الگ الگ ہے آئیدر رام اور ہیج برادرز آر کیج آر آئیدر ہیج برادرز اور رام ایج اب جرا سوچو کہ آئیدر اور لگانے میں تم جس کو ایدھر رکھ رہے ہو اس کا کوئی value نہیں ہے principal بات یہ اور کے بات ہو جا رہا ہے not کے بات ہو جا رہا ہے but also کے بات ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ اس بھارو کا سبجیکٹ تو یہ ہو گیا important اب تم کو یہاں پہ اور کے بات والا important ہے کہ آئیدر کے بات والا important ہے اور کے بات والا that is why rule یہ ہے کہ اور کے بات کے چیزوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی جگہ اگر sit کرنا ہوگا تو ان کا چیک ہوگا آئیدر کو اٹھاپٹک کرنا ہوگا neither وہ کرنا ہوگا not only وہ کرنا ہوگا میں نے وہاں پہ جو not only والا دیا تھا میں نے بولا کہ اگر یہاں آیا تو کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب جہاں دیکھو یہاں پہ کیا دونوں equal ہے آئیدر کے بعد two بھی بندیا ہوا ہے جبکہ اور کے بعد بھی بندیا ہوا ہے not proper دو اپاہ یا تو اپنے طرف سے supply کریں two لگائیں نہیں کرنا ہے آئیدر کو اٹھا گئے two کے بعد رکھیں بھی دونوں کام ہو گیا not only کے بعد noun but also کے بعد noun کہاں کچھ گر بڑھ ہے ایدھر کہاں جا رہے ہو اس کے بعد دیکھنا ہے ناں کے ساتھ آیا ہے ایرر پارٹ اے میں جائے گا common error میں لفڑا نہیں ہے not only but also میں لگے کی دیکھنا common error میں لفڑا نہیں ہے not only but also میں لگے ناں کے جگہ اُلٹا پُلٹا ہے آنکھ بندیا ہے not only میں ٹک مارنے کا ہے improvement میں depend کرے گا کس کو underline کیا ہے جس پرسن ہم underline کرے گا اس کی سب سے change کریں گے position کی گلتی ایدھر میں ہوگی نیدھر میں ہوگی بوت میں ہوگی کیونکہ اگر آپ اُدھر چیک کرو گے تو سب سے پہلے تو principal clause وہ ہے اوپر سے اپنے طرح سے کوئی نہ کوئی word لگانا پڑے گا اور اپنے طرح سے word لگانے کو allowed نہیں اس سے guide کر کے اس کو چیک کرنا ہے سب کے ساتھ چاروں کے ساتھ جتنا بھی coordinate ہے سب کے ساتھ سیم رول یہ رول کہ پہلے والے کو target کیا جاتا ہے not only but also either or neither nor both end چاروں میں اچھا اسی پارٹ کو conclude کرتے ہیں اچھا nor لگانے کے لیے neither لگانے کی ضرورت ہے کیا نہیں neither لگانے پہ nor لگانے کی ضرورت پڑتی ہے nor لگاو تو neither لگانے پہ nor لگانے کی ضرورت ہے neither پرنوم بھی یہ تو ہے اور common رہنے دیکھائی پڑ رہا ہے چھوپ منترہ کرو پھٹاک سے بتا دیا کرو کہ یہ جی لگے گا وہاں پہ مطلب neither لگانے کے بعد nor لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا بھی تو ہو ستا ہے کہ nor لگانے کے بعد nor کے پہلے neither لگانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے نہیں پہلے اس مدیو کو بتائیے کیا اس nor لگانے پہ یہ nor کی گلتی ہے یہاں پہ کیا ہم کو neither لگانا چاہیے میں لکھ سکتا ہوں sentences اس کو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں بھائی لکھ سکتا ہوں نا neither he nor I misses the class صحیح ہے سلاو مات جگہ کے رکھو نور اور بٹل سو کے باد والے سے گائٹ کریں گے بھار کو نا تو آئی لگا کمیس ہوگا تم مونڈی لاردہ کی صحیح ہے neither he nor I miss the class ہم اس کو ایسے بھی دلی سکتے ہیں he never misses the class nor اب nor کو جب آپ neither کے بینا استعمال کرتے ہو نا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے b also alamini اور اس کو ہم لوگ inversal نے پڑھا تھا کہ ایک negative sentence آئے گا کون بولا تھا do آئی نا اور کہ میں نے ایک اور چیز کہا تھا ایک سا ایک اس کا ایک ڈیو 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 آئی ڈیو 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 ایسی بھی لکھ سکتے ہو نو ڈیو 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 تینوں میں سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں کما ڈالی سمی کولن ڈیو 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 ڈالنا ہے ایک rule ہے ایک conjunction ہے the reason ٹھیک ہے اور یہ conjunction ہے سمجھے گا کہ اس کے بعد کبھی why لگا دیتا ہے کبھی why نہیں رکھتا ہے لیکن why سے مطلب نہیں ہے why لگے نہیں لگے کوئی ارر نہیں ہوتا ہے the reason why یا the reason direct اس سنٹینز میں کبھی بھی آگے میں due to going to on account of اور because کا یو ج نہیں ہونا چاہے کیونکہ یہ already کارن بتا رہا ہے اس کا دو بھرسن ہوتا ہے the reason یا the reason why the reason بھی ہے تبھی conjunction the reason why بھی ہے تبھی ایک conjunction ہے اب ایک چیز تو کل رہا ہے کہ because نہیں لگے گا ایک چیز بتاؤ یہاں پہ کھالی ہٹا دیں یا کچھ conjunction لگانا پڑے گا جانا کہنا تین conjunction ہے تین بھر ہے یہاں پہ ایک دو تین اور تین کے لیے ایک conjunction یہاں ہے دو بھر جوڑا تو یہاں پر ڈیٹ لگانا پڑے گا یہاں پہ کتنے بھر دو ہی بھر بھر نا تو بس کچھ مت کرنا ہے یہاں ہٹا دینے گا تین بھر ہو گیا تو because کے جگہ پہ that conjunction پہ that لگا دیجے گا اگر دو بھر ہے تو already a conjunction ہے نا بھائی تو دو بھر کو جوڑے گا ہی جوڑے گا because آپ پورا ہٹا دو like اور edge میں یہ ہو گیا نا یہ ایک دو الگ سے لکھا ہے میں نے دونوں کا meaning same ہے انتر کیا ہے کہ like صرف پریپوزیشن ہے جبکہ edge پریپوزیشن اور conjunction دونوں ہے تو اگر پریپوزیشن کے روپ میں use کرنا ہوگا تو کوئی error نہیں ہے i treat you like my friend i treat you as my friend ٹھیک ہے لیکن اگر دو واقعیوں کو جوڑنا ہو تو like لگا جائے سکتا ہے کیا نہیں لگا جائے گا edge لگانا ہوگا وہاں پہ بس اتنا ہی سیمپل تھا بے مطلب کا example نہیں ابھی thank you بہت سب کو